اسلام علیکم دوستو کراچی جوکی ورکر کے ساتھ کشاندید کیا حال امید کرتا ہوں سب لوگ خیریا سے ہوں گے اور الحمدلہ میں بھی خیریا سے ہوں یہ چھوٹی ہاف جوکی جو انڈین جوکی کلاتی ہے یہ اس کا اٹینشن بوکس ہے پورا یہ سپرنگ جو لگاوائی ہے تو لوکل لگاوائی ہے اس کا سپرنگ میں چین کرنے جا رہا ہوں یہ ویڈیو آپ پوری واج کریں گے تو انشاءاللہ اٹینشن کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ آپ اپنی مشین میں خود حل کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو اگر آپ پورا واج کریں گے تو یہ اٹینشن جو ہے بعض اگر لوگوں کو لگانے نہیں آتا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ میں آپ کو کلیر بتا رہا ہوں یہ دیکھیں میں بلکل باریکی سے میں تسلیس سے ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں جو ہے لازمی سمجھ میں آ جائیں یہ دیکھیں بلکل ایزی ہے کوئی میں نے جو ہے نا اس میں اتنا ہارڈ طریقہ میں نے نہیں بتایا ہارڈ طریقہ اس میں ہے بھی نہیں یہ صرف تھوڑ اسی دماغ کی جو ہے کانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ سپرنگ اس طریقے سے لگتا ہے اچھا سپرنگ کی ورکنگ بھی دیکھنی ہوتی ہے صرف سپرنگ لگانا بھی کاریگری نہیں ہے اگر سپرنگ آپ لگا لیتے ہو اور ورکنگ سپرنگ صحیح نہیں کرتا آگے چل کے تھوڑا سپس جاتا ہے تو وہ کاریگری نہیں ہے تو جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ توجہ سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی مشین میں جو ٹینشن کا مسئلہ ہے وہ آپ کو دھال کر سکتے ہیں یہ پورا اورجینل ٹینشن باکس ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ورکنگ اس میں تھوڑا سا یہ ہلکا سا پس رہا ہے تو میں سائیڈوں سے تھوڑا سا کھول دوں گا یہ پیش کس ڈال کے یہ دیکھیں سائیڈوں میں سے یہ آپ کے سامنے میں بلکل کلر بتا رہا ہوں یہ سپرنگ کو ہلکا سا میں کھول دوں گا تاکہ یہ کہیں بھی پسنی اب یہ اس کی ورکنگ جو ہے بلکل صحیح ہے جب لگائیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کی اس ٹینشن باکس کی میں سیٹنگ بتاؤں گا اچھا لگانے سے پہلے ان کے جو سراغ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے جس میں یہ ایک پن جاتی ہے ٹینشن باکس کی اوپر والی پن ہوتی ہے جو ٹینشن سپرنگ کو سپورٹ دیتی ہے تو یہ دیکھیں اس میں سے کچھرا نکالنا ہے لہازمی کچھرا نکالنا ہے کیونکہ یہ آپ ایسے لگائیں گے تو وہ اندر جائے کے جو ہے اس میں پس جائے گی اس کے بعد آپ اس بوٹ کو نیچے گرا دیں پیچھے سے یہ بوٹ اوپر ہوتا ہے نا یہ ایسے ہوتا ہے اس کو آپ نیچے گرا دیں کیونکہ نیچے گرائیں گے تو یہ اس کی ایل گائیٹ پٹی ہوتی ہے جو ٹینشن باکس کے برابر میں ہوتی ہے وہ نیچے آئے گی پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں ٹینشن باکس کہاں پہ لگانا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹینشن باکس میں بھی لگا رہا ہوں یہ اوپر والی پند دیکھیں جس میں سے میں نے اس میں سے سراغ میں سے کچھرا نکالا ہے یہ بلکل آرام سے لگانا ہے کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے کوئی مشکلالہ کام نہیں ہے زیادہ ٹینشن باکس جو ہے اندر نہیں اس میں لگانا کیونکہ زیادہ اندر چلا گیا اس کے اندر تو یہ جو ہے سپرنگ ہے یہ جام ہو جائے گی یہ تھوڑا سا باہر نکالنا ہے جہاں پہ ایزی رہے جہاں پہ یہ سپرنگ جو ہے ورکنگ کرے وہاں پہ آپ اس کو اس کے نٹ کو جو ہے وہ آپ ٹائٹ کر لے سائیڈ میں سے ایک نٹ ہوتا ہے بعض اگرات متھے کے اندر سے بھی نٹ ہوتا ہے وہ کسی کسی میں ہوتا ہے نہیں تو اکسس سائیڈوں میں سے ہی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ورکنگ اس کی بہت ابھی اچھی ہے اور میں یہاں پہ اس کو ٹائٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر یہ ٹینشن سپرنگ آپ اس پہ نہیں لگائیں گے تو اور کچھ نہیں ہے مشین دھاگے بھی توڑ سکتی ہے اور مشین جو ہے زیادہ ٹائٹ مانگے گی دھاگا یہ سپرنگ کا کام یہی ہے کہ نیچے سے ڈوری ختم کرنا اور دھاگے کو فری چھوڑنا یعنی کہ سپرنگ نہیں ہوگا تو دھاگا بہت زیادہ ٹائٹ ہوگا اگر سپرنگ لگا ہوا ہے تو پھر اس پہ جو ہے وہ اپنے حساب سے دھاگا ملکل ایزی چھوڑیں گی تو یہ ڈائل کی بھی میں نے ڈائل کی بھی میں نے ویڈیو بنائی بھی ہے تو اسی ڈسکریپشن میں میں جو ہے لنک دے دوں گا یہ ڈائل کی بھی آپ ویڈیو دیکھ لینا یہ چلتے چلتے آپ کی مشین اگر ٹاکہ بڑھا کر لے تو اس کا مسئلہ کیا ہے کیا نہیں ہے دو تین وجوہ آتے ہیں میں نے ایک وجوہ آتے ہیں جو کلیرلی بتائی بھی ہے یہ اس کا پرانا ٹینشن باکس ہے یہ دیکھیں اس میں کوئی پلیٹے نہیں ہیں یہ دیکھیں یہ پورا سیٹ نیا آئے ابھی میں نے اس کو مکمل کر دیا یعنی کہ اس کا جو ادھورا کام تھا وہ میں نے مکمل کر دیا یہ آپ کے سامنے ہیں اور دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ میری یہ ویڈیو شیئر کریں